موسیقی ہیلو گائز اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے بیکاس ہم لوگ جا رہے ہیں موسیم اور لیٹسی کے پولینڈ کا موسیم کس طرح ہوگا اس کا نام ہے پولش ایویشن میرزم یہ ہمارے گھر کے بلکل 10-15 منٹس کی ڈرائیف پہ تا زیادہ دون نہیں تھا تو یہاں ہم لوگ جلدی سے پہنچ گئے تھے اور یہاں کی کچھ ٹائمنگز ہیں پانچ بے تک کی ٹائمنگز ہیں اور اس کے بعد آپ کو نہیں جانے دیں گے اور یہاں کی ٹکٹس ہوگیرہ بھی ہیں تو چل کے دیکھیں کیا ٹکٹ پرائز ہے جب ہم لوگ یہاں پہ انٹر ہوئے تھے تو ہم لوگ نے ریسپشن سے ٹکٹ لیا اور ٹکٹ تھا ٹھرٹی زلوٹی کا پر ہیڈ اور جو سات سال سے چھوٹے بچے تھے ان سب کا فری تھا اور یہ سیندہ جو لوگ ایکسیپنل کیس تھے جیسے کہ بزرگوں یا پینشن وغیرہ پہ ہوں تو ان کا ایٹین زلوٹی تھا اس پہ کچھ ڈسکاؤنٹ تھا اور یہاں ہم لوگ آگئے تھے انڈور ہم لوگ کچھ جہاز وغیرہ دیکھ رہے تھے ہلیکاپٹر اس ٹائپ کی چیزیں تھی اور بیسکلی یہاں پہ سب جگہ ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی تھی کہ اس کی کیا سپیڈ ہے اور کتے ملب وہ اڑتا ہے کس سپیڈ میں خیر اس طرح کی سارے ڈیٹیلز دی ہوئی تھی آپ لگ جائے کہ پڑھ سکتے ہو اور اچھی بات یہ دے کہ سب کچھ انگلیش میں بھی لکھا ہوا تھا ورنہ اکثر جگہوں پہ پولش میں لکھا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے خیر یہاں پہ اتنے جہاز تھے اتنے جہاز تھی کہ میں نے آج تک اتنے میوزر میں اتنے جہاز نہیں دیکھے یہ تو انڈور ہیں اور ہم لوگ انڈور تھوڑا بات ہی دیکھا ہوگا پھر ہم لوگ باہر آؤٹ ڈور چلے گئے تھے لیکن جب آؤٹ ڈور بھی گئے جہاز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اتنے زیادہ جہاز تھے اور کنزو یہاں پہ تو بس کیونکہ ہم لوگ وکر نہیں لائے تھے ہمارا وکر خراب ہو گیا وکر کہتے ہیں پرائم جہاں پہ ہم لوگ بائک کار جاتے ہیں تو ادھر ہم لوگ نہیں لے جا سکتے تو یہ والا سین ہے کیونکہ پرائم بند نہیں ہوتا یہاں پہ بھی اس کی کچھ ڈیٹیلز کی کیونکہ ہر جہاز کی آگے اس کی ڈیٹیلز کی کیونکہ جو کہ اچھی چیز ہے اور پرائم نہ ہونے کی جو سنا بہت زیادہ بھاگ رہی تھی یعنی تو اکثر پرائم تگھٹی ہو تھی تو پتہ ہی نہیں لگتا والی بات ہے سویا چلکے دیکھتے ہیں آگے اوڈر کیا ہے ڈپو 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 ڈھول کنزو یہاں پہ نا ہر جگہ جا کے وہ اس طرح سے ہاتھ مار رہی تھی اور جبکہ یہاں پہ نا لکھا ہوتا ہے کہ مللب تج کرنا اللہ ہونی ان آل ڈائٹ تو ہم لوگ ٹرائے کر رہے تھے کہ کنزو یہ نہ کرے لیکن کنزو ہر جگہ جا کے یہی کر رہی تھی ہر بورڈ پہ ہاتھ مار رہی تھی اور وہ کرنا ہونے کیوں جیسے نا بار بار اس کی پیچھے بھاگنا ہو رہا تھا میں ٹرائے کر رہی تھی کہ یہاں ہماری اچھی سی پٹچر آ جائے بچوں کے ساتھ نوٹ پوسیبل اگر آپ بچوں کے ساتھ گھنے جا رہے ہیں تو یہ پکچر پکچر سے گھنے جائے والی بات ہے بہت کم چانسے سے کہ کوئی اچھے پکچر آ جائے والی بات ہے موسیقی 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 یہاں پہنے ایک انٹی الیکٹرک چیئر جو نہیں ہوتی جو ویل چیئر ہوتی بسکلی اس پہ بیٹ کے سب جگہ ویزٹ کر رہی تھیں اور کافی اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھ کے کہ بڑاپے میں بھی لوگ اتنا زیادہ گھومنے کو پرفیر کرتے ہیں لیکن ہماری جو تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں یا ہماری سوسائٹی کے لوگ ان کی ایک بیٹ چیز یہ ہے کہ جوانی اپنے کاموں میں اپنے بچوں میں اتنی زیادہ جوانی صرف کمانے اور ان ساری چیزوں میں نکل جاتی ہے ملکہ وہ گھومنا پھڑنا تو بالکل ہی سوچتے بھی نہیں ہے یا ان کو دنیا گھومنی ہے اس بارے میں تو بالکل بھی وہ شوق نہیں رکھتے وہ آلی بات ہے لیکن میں تو چاہتی میری جوانی گھومتے پھرتے گرز رہے کہ کوئی ریگریٹ نہ ہو وہ آلی بات ہے کیونکہ جب بڑاپا جاتا ہے تو آپ کی باڈی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہاں گھومو یا وہاں گھومو لیکن آپ تب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی لے جائے اور ہمیں کوئی یہاں گھما دے وہاں گھما دے اور لوگ اکثر ظاہر بہت پوڑے لوگ جیسے میری نانی ہیں وہ زیادہ چل نہیں پاتی ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ملکہ لوگ ان کو وہاں بھی لے جائیں یہاں بھی لے جائیں لیکن اس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی بالکل اگینسٹ ہو جاتی ہے ملکہ ان چیزوں کے تو آپ تب نہیں کر سکتے اور یہی چیز اگر دیکھی جائے تو عبادت پہ بھی implement ہوتی ہے وہی والی بات ہے کہ آپ کو جوانی میں زیادہ کر لینی چاہیے بڑا پہ میں تو ہر کوئی کرتا ہے دوسری بات بڑا پہ میں لیکن آپ کی اتنی سہد نہیں ہوتی کہ آپ بہت زیادہ کر سکو تو دونوں چیز پہ implement ہوتی ہے اور یہاں بنا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز کے ہلیکاپٹرز تھے اینڈ میں سب سے پرانا والا تھا جو مجھے یہی لگ رہا تھا اور میں نے تو بہت زیادہ رہی تھی دیکھیں بہت زیادہ خرار کے ہلیکاپٹرز کو نظر آرہی تھی تو کافی اس کو دونوں کی لئے تیز ہی رہا ہے یہاں پہ منہ چاہ رہی تھی دوبارہ سے اس کو جنرل آئس کریم دیلا دی جائے but thank god آئس کریم والا کلوز کر چکا تھا اپنا ٹرک اور یہاں پہ پانچ بجے ایک دم فکسٹ کلوز ہو چکا تھا لوگ آکے ملدب بول رہے تھے جو ان کے سٹاف تھے باہر نکلنے کا ادوائز مجھے لگ رہا تھا جو انٹر ہو جائیں گے ان کو نہیں نکلنے کا بولیں گے but صحیح تھا ایک گھنٹے کا ملدب آپ ایک دیر گھنٹہ رکھ کے داؤ جس کو بھی گھومنے جانا ہے اور وہ پورا وزٹ کر سکتا ہے تو یہ سین ہے اور ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا تب تک لئے اللہ حافظ take care love you all bye